اور حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ تھا کہ جتنے بھی علاقے ہم فتح کر چکے ہیں حکومت کی رٹ ایک ایک انچ پہ ہونی چاہیے انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور وہ اسد تا غطفان اور اسد یہ دونوں قبیلیں بڑھ گئے کہ انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دی جب فوج غالب آنے لگی تو انہوں نے پیغام صلح کا دے دیا اور انہوں نے کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے وہ جو ایکشن لیا تھا اس کو فوری طور پر بند کرا دیا اور فرمایا بلاؤ میرے پاس غطفان اور اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت صلح کرنا چاہتے ہیں غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا دو طریقے ہیں یا تو ایسی صلح کر لو ہم سے یہ بے عزتی نمائن رہے تمہاری توہین تاکہ لوگ سبق سیکھیں کہ اگر کوئی ہماری مملکت پہ حملہ کرے گا اور ہمارے لوگوں کو قتل کرے گا تو ہم بھی یہ کریں اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں کہیں دور بسا دوں جنگلات میں کہیں جاؤ اور ڈیرے ڈالو میں زمین تجویز کر دیتا ہوں تاکہ زندگی کی مشکتیں تمہیں وہاں پیش آئیں اور تم ہمارے اس زمین کو چھوڑ دو مرکز سے دور رہو انہوں نے کہا حضرت یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مرکز سے دور رہیں یہ رسوہ کن صلح کیا ہے یہ ہے طاقت اور یہ ہے اس کا استعمال فرمایا تم سے تمہارے تمام ہتھیار میں رکھوالوں گا تمہارے تمام جانور ہم لے لیں گے اس حملے کی سزا میں تمہارے کچھ لڑکے بھی لے لیں گے ان جانوروں کو وہ جنگل میں چرائیں گے اور شام کو مدینہ منفرہ واپس بھی آئیں گے چرائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ حکومت کے خلاف اٹھنے میں کیا برداشت کرنا پڑتا ہے ان کا ہم صلح کے لئے تیار اور میں کہا کر لو صلح پھر یہ رسوہ کن صلح تمہارے ساتھ ہوگی ہتھیار بھی رکھوائیں گے جانور بھی تمہارے رکھوائیں گے اور تم اس بات کا اقرار کرو گے کہ ہمارے جو شہدہ ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو جنت میں گئے اور تم نے جو بغاوت کی اور یہ سب کچھ کیا تمہارے مارے جانور لوگ جہنمی ہیں اور جتنے لوگ ہمارے دفاع میں شہید ہوئے ہیں ان کی دیت دو گے اور ہم تمہارے مردوں کا جو مقتول ہوئے ہیں کوئی پیسہ آدھا نہیں کریں گے تم نے حملہ کیا وہ مانے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اقرار یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں حضرت لیکن ہمارے جو لوگ شہید ہو گئے وہ شہدہ تھے اور شہدہ کے خون پر دیت نہیں لی جا سکتی ہم انہیں کوئی تعوان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رائے سن کے حضرت وقت رضی اللہ عنہ اپنی رائے بدل دی اور فرمایا عمر ٹھیک ہے یہ بہترین نقد ہے جو انقلابیوں میں ہوا کرتا ہے ہمارے نئے پرائم منسٹر نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ممکن ہے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے اور لکھ پڑھ کے وہ بولا ہو انہوں نے کہا جو ہماری مملکت پہ حملہ کرتا ہے اور باجوڑ کیس اور دوسری تیسریں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے فرمایا وہ لوگ جہنمیوں کے کتے ہیں یہ بالکل اس نے حدیث کے الفاظ دورائے ہیں حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شدت پسند ہیں اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اسے بھی مار تو اسے بھی قتل کر تو یہ کر دو وہ کر دو حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ تمہیں میری امت میں کبھی مل جائیں تو تم اپنے نماز اور روزے کو کم درجے کا سمجھو گے اگر ان سے تقابل کرو گے تو بظاہر وہ دیندار زیادہ تمہیں نظر آئیں گے لیکن اس کے بوجود تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا مار دینا اور ان کا قتل ایسے ہی ہے جیسے قوم عاد و سمود میں خدا کا عذاب ان ظالموں پر آیا تھا جو شدت پسند ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلاب و اہل النار جہنمیوں کے یہ کتے ہیں جو مسلمانوں کو بلا وجہ کے قتل کرتے ہیں یہ حملے یہ سب چیزیں انہوں نے بہت اچھا لفظ یہ حدیث میں ہی آیا ہے استعمال کیا معلوم نہیں کیوں لیکن یہ آیا ہے حدیث اس لیے یہ جو ہمارے بچے انقلاب انقلاب کرتے ہیں نا سب سے پہلے لیڈر اس پہ تلتا ہے کہ یہ انقلاب کیا